سرکار سے عرض آئے کہ یا تو ہمیں پرمیشن دی جائے گار کے لیے یا تو ہمارے راشن کا انتظام کیے یارہ لوگ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں ہمیں تو اچھے ہیں لوگ ڈاؤن کے چلتے جہاں ہیمارچل پردیس کے لوگ باہری راجعے میں فسے ہوئے ہیں بہی بہت سارے پروازی مزدور ہیمارچل میں بھی رک گئے ہیں اسی کہتے ہیں تو منڈل پالنپور کے انترگت پنچائت بہانا کے کام ونگھٹ میں تھہرے جین کے جلا رجولی نیواسی تالیب اسے نے بتایا کہ وہ پچھلے پندرہ برشوں سے سرکاری ٹھیکے دار دگو نیواسی سنجیب رانا کے ساتھ کام کر رہا ہے انہوں نے بتایا کہ اس کے ساتھ جلا رجولی کے دس مزدور کام کرتے ہیں اور لوگ ڈاؤن کی گھوشنہ ہونے کے بعد سے ایک ہی کمرے میں رہنے کو مزدور ہو چکے ہیں ٹھیک دار کے ساتھ کام کرتے ہوئے جو کمائے تھا اس میں سے کچھ پیسہ گھر بھیج دیا گیا ہے جو بچا تھا اسے پرتی دن کھانے پر کھرچ کر رہے ہیں تالیب نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن کے چلتے کام کوئی نہیں ہو رہا دیہاڑی لگ نہیں رہی ہے پیسہ بھی ختم ہو چکا ہے ادھار کوئی دے نہیں رہا ہے اس لیے انہوں نے سرکار سے اپیل کی ہے کہ یا تو انہیں گھر جانے کے لیے پاس جاری کیا جائے یا تو ان کے کھانے پینے کے لیے سامان کا پربند کرائے جائے پیشہ ٹیم پیانیوز کی ریپورٹ نمشکر سر جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں سر کہ ہم ہم آچل میں کام کرنے کے لیے آئے تھے تو ہم آچل میں کام کرنے کے بعد ہمارے ٹھیکیدار صاحب ادھری ہم آچل کے ہیں تو ہم ڈسٹک راجوری کے رہنے والے ہیں تو ہماری پاس ہماری تو یہی پرابلم ہے کہ جیسے اب جانتے بھی ہیں کہ یہ کرونو وائرس کی ہونے کے باوجود بھی اس کا پتہ نہیں یہ پندرہ تاریخ سے ہو رہا ہے یا اس سے پہلے کا ہو رہا ہے ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ پندرہ تاریخ سے تریقے بعد ہوگا تو اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو ہماری پاس تو جانے کے لیے کچھ ٹھیکانہ ہے تو یہاں پہ رہنے کے لیے کچھ ایسا سسٹم ہے تو ہم ٹوٹل گیاروں بندے ہیں تو ہم سرکار سے یہ ہی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں تو یا تو کوئی خانے پینے کا بندوبست کیا جائے یا تو کوئی ہمارے ہماری گاڑی کا کوئی انتظام کیا جائے ہم اپنے دھو میں جا سکیں تو باقی ہم کچھ بھی نہ کہتے ہوئے اسی پر اتفال جاتے ہیں ماشکار صاحب میں میٹ تھالورس ہے جس نے لیور لائی ہوئی ہے میرے ساتھ گیارہ آدمی ہیں اور مجھے کم سے کام پندرہ سال ہو گئے یہاں کام کرواتے ہیں اور میں گھر سے آئے ہوئے پانچ مہینے ہو گئے اور میری یہی سرکار سے عرض ہے کہ یا تو ہمیں پرمیشن دی جائے گھر کے لیے یا تو ہمارے راشن کا انتظام کیے یاران لوگ ہم ایک ہی کمرے میں رہتے ہیں ہماری کب سے آئی ہے ہمیں تو کسی نے بتایا بھی نہیں ہے تو ہمیں صرف میڈیکل ہمارا کیا جائے میڈیکل کر کے اسے بعد ہمیں انتظامیوں سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں پرمیشن دی جائے پرمیشن دے تو ہم اپنے اپنے گاؤں میں چلے جائیں تو ہمیں کھانے پینے کی بہت مشکل آ رہی ہے جو ہم نے کمائے تھے وہ یہاں ہی بیٹھ کے کھا لیے اسے بعد گھر کے لے کے جانے گھر بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ماں بات ہیں ان کے آگے ہمیں کیا جواب دینا ہے تو ہمیں اس چیز کا کوئی پتہ نہیں تھا نہ کسی نے بتایا بھی تو مجھے پانچ مہینے ہوگے یہاں کام کرتے میرے ساتھ کیارا آدمی ہے تو ہم ایڈمیسٹیشن سے یہی اپیر کرتے ہیں کہ ہمارے رہنے کے انتظام بھی بڑی مشکل ہے ایک کمرے میں گیار آدمی کی تو ہمیں میں تو یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو ہمیں پرمیشن گھر کے لیے دی جائے تو ہم اپنے گھر میں چلے جائیں آرام سے بیٹھیں اوکے سار تو ابھی مطلب ہے سبھی لوگ ایک ہی گاؤں کے ہیں ایک ہی گاؤں کے ہیں گاؤں کا نام اور کہاں پر دیسٹی کونسا ہیں دیسٹی کرزوری تحصیل سپورٹ رکھا گودھر پلیسٹیشن بکوری ڈاوخانہ کنڈی سب ایک ہی گاؤں کے ہیں سب میرے ساتھ ان کو کم سے کام چار چار پوائنٹ پوائنٹ سال میرے ساتھ یہ کام کرتے ہیں اور ہمارا ٹھیک حضار سجیو رام دکھوں سے ہے پیسے کی وہ نہیں ٹینشن کرتا پیسے جب بھی ہم مانگتے پیسے دے دیتا ہے وہ پیسے گھاری اڈوانس بیج دیتا میرے کو اس کے پاس میرے کو بڑے پانچھے سال ہو گئے کام کرتے ہیں تو اب یہ پراؤلم کیا آ رہی ہے آپ کو ہماری پراؤلم یہ یہ ساتھ آشن کی گریب لوگ ہیں پچاس روپائے دن کا خرچہ آتا ہے تو چاول دس پندر کی لوگ کیا کریں گے ہمیں تو جو ہم نے کمائے تھے وہ یہاں بیٹھ کے کھائیں گے تو بھر کیا لے کے جانا ہے ہماری یہی پراؤلم ہے جا تو ہمارا میڈیکل کیا جائے میڈیکل کر کے اسے بعد ہمیں اپنے گھر میں بیجنے کی کوشش کریں سرکار سے ہماری یہی عرض ہے ہم یہاں پہ کام کرنے کے لیے آئے تھے کام تو بڑی ہے چل رہا تھا تو مطلب پراؤلم یہ ہو گئی کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہلے پتا بھی نہیں تھا تو آج پتا چل شکا ہے کی مطلب ایسے ہم یہاں پہ رہنے کے لیے بہت دیکھت استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ایک ہی کمرے میں یارہ لوگ رہے ہیں ہمارے یہاں کھانے پینے کا انتظام بھی نہیں ہیں اور ہمیں یہاں سے مطلب یا تو گاڑی دی جائے گھر جانے کے لیے نہیں تو ہمیں یہاں پہ رہنا بہت مشکل آ رہا ہے